ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی مونٹریان میں ایک گروپ کی جانب سے ویٹ سوئٹ اینڈ کے ساتھ ازار ایک جہتی کرنے کے لیے مظاہرہ کینیڈا بھر میں اس پسم کے مظاہروں کا سلسلہ جواری ہے مونٹریان کے مغرب میں ایک چھوٹا سیسنا ون ففٹی تیارہ گر کر تباہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے کوئی بیک میں ٹیچنگ کا شعبہ مشکلات کا شکار ٹیچورز کا کہنا ہے کہ صوبے میں ٹیچنگ کے شعبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے گریٹر ٹورنٹو ایڈیا میں بارش اور برپاری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جب وازریف کی میونک سیکیورٹی کانفرنس میں پینل سیشن سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا بھلکہ حکومت میں تبدیلیاں چاہتا ہے شام کے صدر بشار الاسد نے امریکہ اور ترکی کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ادلب میں اسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا اعلام کر دیا چین میں کرونا وارث سے مزید تیرانوے افراد حلاق مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ سو تری سٹھ ہو گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے تورنٹو میں پائپلائن منصوبے کی مخالفت میں ریلی نکالی گئی جس میں سیکھڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی مزید احوال اس ریپورٹ میں تورنٹو میں پائپلائن منصوبے کی مخالفت میں ریلی نکالی گئی جس میں سیکھڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کی جانب سے کوئی رضا مندی نہیں کوئی پائپلائن نہیں اور ویٹ سوئٹ اینڈ کی خود مختاری کے حق میں ناردرش تھے مظاہرین نے چار اشاریہ دو کلومیٹر تک واک کی جبکہ اس ریلی کے سبب بلور سٹیٹ کا مشکہ حصہ بند ہو گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم ویٹ سوئٹ اینڈ کی حماعت میں یہاں جمع ہوئے ہیں ہم زمینوں کی واپسی اور عزت چاہتے ہیں ہمیں کوئی پائپلائن نہیں چاہیے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں اس قسم کے مظاہروں کا سلسلہ جواری ہے جبکہ مقامی افراد نے ملک بھر میں ریلوے لائنز کو بلوک کیا ہوا ہے مونٹریال میں ایک گروپ کی جانب سے ویٹ سوئٹ اینڈ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنے کے لیے مظاہرہ کیا گیا مونٹریال میں مگل یونیورسٹی کے قریب مظاہرین نے شیر بروک سٹریٹ کو بند کر دیا جبکہ انہوں نے عدیم باشندوں کے رہنماؤں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اور برٹش کولمبیا میں پائپلائن منصوبے کو روکنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کی جانب سے ویٹ سوئٹ اینڈ اور مقامی افراد کی خود مختاری کے حق میں نارے لگائے اور ان کی حماعت میں روایتی گانے بھی گائے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں اس قسم کے مظاہروں کا سلسلہ جواری ہے جبکہ مقامی افراد نے ملک بھر میں ریلوے لائنز کو بلوک کیا ہوا ہے کچھ بات کریں گے اس ٹرانسپورٹ سیفٹی بورٹ کی ٹیم مانٹریان میں تیارہ حادثے کے حوالے سے معلومات جمع کر رہی ہے اور حادثے کی وجہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریان کے مغرب میں ایک چھوٹا سیسنہ ون ففٹی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا کوئی بیک پولیس کے مطابق تیارہ میں دو افراد سوار تھے جنہیں شدید چھوٹے آئی ہیں جبکہ ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ایس کیو کی جانب سے تفتیش کاروں اور عدالتی شناک سروس کو جائے وکوہ پر روانہ کر دیا گیا جبکہ ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورٹ کی جانب سے تفتیشی ٹیم کو جائے حادثہ پر بھیجا گیا ہے ٹی ایس بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیم وہاں حادثے کے حوالے سے معلومات جمع کر رہی ہے اور حادثے کی وجوہات جانے کی کوشش کر رہی ہے مہینے کے آغاز میں درزن بھر افراد نوکری کی تلاش کے لیے لیسٹر بی پیرسن سکول بورٹ کے لاسیل بورو میں واقع وکیشنل سینٹر پہنچے تمام نمائندے ایک میز پر جمع ہوئے جن میں ٹیچرز کی جاپ کے لیے آنے والے بیچین نظر آئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے کوئی بیک میں احساس دا صوبے کے نئے قوانین اور کام کی دیرینہ ناقص صورتحال کو اس شعبے میں نئے افراد کے نا آنے کی وجہ قرار دے رہے ہیں اس مہینے کے آغاز میں درزن بھر افراد نوکری کی تلاش کے لیے لیسٹر بی پیرسن سکول بورٹ کے لاسیل بورو میں واقع وکیشنل سینٹر پہنچے تمام نمائندے ایک میز پر جمع ہوئے جن میں ٹیچرز کی جاپ کے لیے آنے والے بیچین نظر آئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیچرز کا کہنا ہے کہ صوبے میں ٹیچنگ کے شعبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی عام طور پر ہمیں ان لوگوں کی تلاش میں دشواری ہو رہی ہے جو اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرنچ زبان کے حوالے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے جن میں فرنچ سوشل اسٹیڈیز اور فرنچ ریسورسز شامل ہیں انگلش مانٹریال سکول بورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ساسک کے حوالے سے فرنچ بورٹ کے ساتھ تناسہ چل رہا ہے دوسری جانب ساسک کے مسائل کی ایک وجہ سبائی حکومت کا بل ٹوئنٹی ون بھی جس میں سرکاری ملازمین پر کام کے دوران مذہبی علامات پہننے پر پابندی آئید ہوتی ہے خبر شامل کریں گے مہک پہ موسمیات کی جانب سے جی ٹی اے کے لیے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں چار سے آٹھ سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے ماہرین کی جانب سے شہرین کو اتیاتی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے گریٹر ٹورنٹو ایڈیا کے لیے سرک موسم کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جبکہ شہر میں بارش اور برباری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے جی ٹی اے کے لیے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں چار سے آٹھ سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے ماہرین کی جانب سے شہریوں کو اتیاتی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش اور برف باری کے سبب شہر کی سرکیں گیلی ہو جائیں گی جبکہ ٹرافک کی روانی بھی سست ہو سکتی ہے ٹریول ایڈوائزری میں شہریوں کو سفر کے دوران تہامل کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا ہے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش اور برف باری کے مکسٹر سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے صبح کیاوقات میں سفر کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حال یا صورتحال میں حد دینگاہ بھی کم ہو سکتی ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر میں پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے جس سے موسم مزید سرد ہو جائے گا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ایرانی مزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران میں موجودہ حکومت گرانے کی کوشش امریکہ ایران کے مابین مذاکرات کی کوششوں میں ناکامی کا باعث بن رہی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ایرانی مزیر خارجہ جواز ضریف نے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں پینل سیشن سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا بلکہ حکومت میں تبدیلیاں چاہتا ہے ایرانی مزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران میں موجودہ حکومت گرانے کی کوششیں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کی کوششوں میں ناکامی کا باعث بن رہی ہیں انہوں نے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں پینل سیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دارمدار صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاپان کے وزیر آزم اور فرانسیسی صدر کی کوششیں بھی رائے گا ہوتی نظر آ رہی ہیں جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیش کش کی تھی ایران کے وزیر خارجوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت گرنے والی ہے اور وہ گرتی ہوئی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں شاید صرف حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نظام ہی بدل جائے ایرانی وزیر خارجہ چواز ذریف نے امریکہ سے مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ ایران کو ریاست کی حیثت سے تسلیم کرے اور خطے میں اس کے کردار کو بھی سمجھے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ گزشتہ ایک تالیس سالوں سے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی کامیام نہیں ہو سکا اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ خطے میں ایران کی حیثت کو تسلیم کرے یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب صدر ٹرامپ نے یک طرفہ طور پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تیشدہ جوہری محائدہ تھوڑا بشار الاسد نے سرکاری ٹیلیویجن پر اپنے خطاب میں ادلب اور حلب میں اسکریت پسندوں کے خلاف پوجی کاروائیاں جواری رکھنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمال ترکی اور امریکہ سے دی جانے والی کھوکلی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں شام کے صدر بشار الاسد نے امریکہ اور ترکی کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ادلب میں اسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی جواری رکھنے کا اعلان کیا ہے عالمی خبر اصائدارے کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد نے سرکاری ٹیلیویجن پر اپنے خطاب میں ادلب اور ادلب میں اسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائیاں جواری رکھنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمال ترکی اور امریکہ سے دی جانے والی کھوکلی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے صدر بشار الاسد نے مزید کہا کہ اپنے ملک کی سردوں کے دفاع اور اندرونی خطرات سے نمرداز ماہ ہونے کے لیے کسی سے مشورہ یا اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر ملک میں دہشتگردوں کا صفائقی اور آخری محاس پر فتح تک کاروائیاں جاری رکھیں گے گزشتہ روز ترک صدر طیب اردوان نے امریکی صدر ٹرم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور شامی فوج کی کرد جنجووں کی حماعت اور روس کے کردار کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے روس اور شام سے کاروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا واضح رہے کہ ادلب دائش جنجووں اور شامی باگیوں کا آخری گڑھ ہے جہاں روسی فضائے کی معاملہ سے شامی فوج کاروائیاں کر رہی ہے اور اس خانہ جنگی کے باعث ادلب سے نو لاکھ سے زائد افراد نکل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں خبر شامل کریں گے کرونا وارس کے حوالے سے آپ کو بتائیں چینی ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں کرونا وارس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بہتر ہزار تین سو سے زائد ہو گئی ہے جن میں پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے مزید جوانتے ہیں سپورٹ میں چین میں کرونا وارس سے مزید تیران میں افراد حلاق مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ سو ترے سٹ ہو گئی ہے چینی سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ مزید ایک ہزار آٹھ سو سات نئے مریض بھی وارس کی زرد میں آ گئے ہیں چینی ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں کرونا وارس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بہتر ہزار تین سو سے زائد ہو گئی ہے جن میں پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین میں ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی مریضوں کے علاقے میں مشکلات کا سامنا ہے کرونا وارس سے چین کے علاوہ ٹائیوان، فلپائن، ہانگ کانگ، جاپان اور فرانس میں پانچ افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ دیگر کئی ملکوں میں متعدد افراد بیمار ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹائک ٹی وی